اسلام علیکم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق کس ملک سے ہے ایشیا کا تیسرا امیر ترین شخص اور دنیا کا تئیسوہ امیر آدمی لی کاشنگ انیس سو اٹھائیس میں چائنہ کے شہر شانتاؤں میں پیدا ہوا انیس سو چالیس میں جپان کی چین پر چڑھائی کے بعد ان کے خاندان کو ہانگ کنگ روانہ ہونا پڑا لی کی فیملی کو رہائش کے لیے اپنے دولت من چچا کے گھر رہنا پڑا اپنے چچا کی دولت اور غرور کو دیکھ کر لی نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دن دنیا میں اپنا مقام بنا کر رہے گا ان کے والد سکول میں پڑھاتے رہے اور ان کو چودہ سال کی عمر میں سکول کو چھوڑنا پڑا تھا جی ہاں جی شخص نے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کو کروڑوں ڈولرز کا عطیہ دیا ہے وہ خود سکول کی تعلیم جاری نہ رکھ سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور ان کے گھر کی تمام ذمہ داری ان پر آ پڑی تھی آج جی شخص کا نام دنیا بھر کے بزنس اخباروں کے پہلے صفحے پر ہوتا ہے اسے گھڑیاں بیچ کر اپنے اور اپنے گھرونوں کا پیٹ پالنا پڑا اس وقت کی خریدی ہوئی گھڑی وہ آج بھی پہنتے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے پلاسٹک کی تجارت کرنے والی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی اسی دوران وہ اپنی سخت محنت اور ذہانت کی بدورت مینجر کے عہدے تک جا پہنچے وہ بین الاقوامی معاشی صورتی حال پر گہری نظر رکھتے تھے اور فرصت کے لمحات میں کاروبار سے متعلق اخباروں اور رسالوں کا بقاعدہ متعلق کرتے تھے ملازمت کے دوران انہوں نے پلاسٹک کی مسنوات بنانے والے پلانٹ کو چلانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا بعد میں انہوں نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رقم ادھار لے کر انیس سو پچاس میں پلاسٹک کی مسنوات جن میں کھلونے سا فہرش تھے بنانے والے اپنی ذاتی کمپنی کی بنیاد رکھی لی نے مسلسل کوششوں سے پلاسٹک کے پھول بنانے کی ترقیبیں سیکھی آہستہ آہستہ انہوں کی کمپنی ایشیا میں پلاسٹک کے پھول سپلائی کرنے والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی اگلے چند برسوں میں فسادات اور سیاسی اتار چڑھاؤ شروع ہو گئے جس کے نتیجے میں زمینوں کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئی لی کو یقین تھا کہ کچھ عرصے کے بعد حالات سمجھ جائیں گے اور زمینوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی لہٰذا انہوں نے کم قیمتوں پر پلوٹ خریدنا شروع کر دیئے پلاسٹک کے پھول بنانے والی کمپنی اب ایک ریال سٹیٹ بن چکی تھی ساتھ ساتھ لی نے تعمیرات کی طرف بھی توجہ دینا شروع کر دی لی کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ وہ تعمیر شروع کرنے سے پہلے کرزہ نہیں لیتے تھے بلکہ زمین کے مالکان کے ساتھ شراکت داری یا اپارٹمنٹس کی ایڈوانس فروخت سے کام شروع کرتے تھے 1971 میں لی نے اپنی کمپنی کا نام چیونگ کونگ رکھ دیا اپنی حکمت عملیوں کی وجہ سے 1979 تک وہ ہمکونگ کے سب سے بڑے زمیندار بن گئے انہی دنوں لی نے ایک بریٹیش کمپنی کے شیرز بھی خرید لیے اور کچھ ہی عرصے میں پوری کمپنی کا کنٹرول بھی سمال لیا وہ پہلے چینی تھے جن کے ہاتھ میں ہمکونگ کی معیشت پر زبردست اثر رکھنے والی بریٹیش کمپنی کا کنٹرول آیا تھا نمودو نمائش سے دور رہنے والے لی نے اس کمپنی کی گاڑی کا روح دوسرے کاروباروں کی طرف بھی مور دیا 1984 میں انہوں نے ہمکونگ گلائٹ کمپنی کے شیرز بھی خرید لیے لی کی سربراہی میں کام کرنے والی کمپنیوں کے کاروبار میں بینکنگ تامیرات، ریل اسٹیٹ، پلاسٹک کی مسنوات سیلولر فونز، سیٹلائٹ ٹیوی، سیمنٹ، سپر مارکٹس، ہوتیلز، ٹرانسپورٹیشن، ائرپورٹس، سٹیل کی مسنوات انٹرنیٹ، بجلی کے وائل اور بہت کچھ شامل ہے دس مارچ دوہزار گیارہ تک لی کے پاس کتنی دولت تھی یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دوہزار گیارہ میں لی کے پاس چھبی سرب امریکی ڈولر تھے اس محنتی انسان کے ماں تحت دنیا بھر میں اس وقت دو لاکھ ساڑھ ہزار لوگ کام کر رہے تھے اور ان کا کاروبار پچھول ممالک تک پھیل چکا تھا مگر آج دوہزار اٹھارہ میں ان کا کاروبار اور بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ لی کی دولت آج بھڑھ کر چونتیس اشاریا نو بلین ڈالر تک جا پہنچی ہے اور یہ دنیا کا یہ محنتی انسان آج دنیا کا تئیسوہ امیر ترین شیکس بن چکا ہے